میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے ویڈیو لیکچرز کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ آج کے اس لیکچر میں ہم اردو جماعت دہم غزل نمبر تین سر میں سودا بھی نہیں دل میں تمنا بھی نہیں اس کے پہلے تین اشعار کی تشریح سمجھنے کی کوشش کریں گے تو آئیے بلا تاخیر لیکچر کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں عزیز طلبہ اشعار کی تشریح سمجھنے سے پہلے ایک بات ذہن نشین کر لیجئے کہ اس پوری غزل میں شاعر فراق گورخپوری نے سنات تزاد کا استعمال کیا ہے آپ یہ بات کسی بھی شعر کی تشریح کرنے سے پہلے بھی لکھ سکتے ہیں اور تشریح کرنے کے بعد بھی لکھ سکتے ہیں کہ اس غزل میں شاعر فراق گورخپوری نے سنات تزاد کا استعمال کیا ہے سنات تزاد کیا ہے اس کے ڈیفینیشن دیکھئے شعر میں دو ایسے الفاظ کا استعمال کرنا جو ایک دوسرے کی زید ہوں یا ایک دوسرے کے الٹ ہوں سنات تزاد کہلاتی ہے مثلاً فراق گورخپوری کی اسی غزل کا آخری شعر ملاحظہ کیجئے ہم اسے مو سے برا تو نہیں کہتے کہ فراق دوست تیرا ہے مگر آدمی اچھا بھی نہیں اس شعر کے اندر آپ دیکھئے تو لفظ برا اور لفظ اچھا یہ سنات تزاد کی مثال ہے دونوں الفاظ ایک دوسرے کی زید ہیں تو آئیے شعر نمبر ایک کی تشریح سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں مشکل الفاظ کے معنی سودا جنون پاگلپن شوق یا دیوانگی اور تمنا آرزو یا خواہش ترک محبت محبت چھوڑ دینا اور بھروسہ کا معنی ہے یقین اعتماد یا اعتبار اس شعر کا مفہوم کچھ اس طرح ہوگا کہ میرے سر یعنی دماغ میں اب محبوب کے لیے جنون بھی نہیں ہے اور دل میں کوئی خواہش بھی نہیں ہے لیکن اس کے باوجود محبت ترک کرنے کا کوئی بھروسہ نہیں کیا جا سکتا آئیے اب اس شعر کی تشریح سمجھتے ہیں عزیز طلبہ اس شعر میں شاعر فراق گورکپوری کہتے ہیں کہ اب میرے سر میں عشق کا جنون نہیں رہا میں نے اپنے محبوب کی یاد کو اپنے ذہن سے نکال دیا ہے اس کے ساتھ ساتھ اپنے دل کو بھی محبوب کی یاد سے میں نے خالی کر لیا ہے اب میرے دکھی دل میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں مجھے اب اپنے محبوب سے ملنے کی کوئی تمنا باقی نہیں میں نے خود کو اس کی یاد سے آزاد کر لیا ہے لیکن میری اس بات پر اعتماد اور بھروسہ بھی نہیں کیا جا سکتا کیونکہ محبت کو جتنا بھی بھولایا جائے ایک نہ ایک دن وہ ہمارے دل کو ضرور بے قرار کرتی ہے چاہے اس کو بھولائے ہوئے کئی سال ہی کیوں نہ گزر جائیں عزیز طلبہ اس شیر کو عشق حقیقی کے رنگ میں بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ انسان دنیا کی رنگینیوں میں کھو کر اللہ تعالیٰ کی محبت کو بھول جاتا ہے اور بعض اوقات تو خود اللہ تعالیٰ کو ہی بھول جاتا ہے اللہ تعالیٰ چونکہ اپنے بندے سے ستر ماہوں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے اس لیے اس کا بندہ کتنا ہی نافرمان کیوں نہ ہو جائے ایک نہ ایک دن وہ اپنے خالق یعنی اپنے اللہ اور اپنے چاہنے والے کی طرف ضرور لوٹ کر آتا ہے جیسا کہ حسرت محانی کا شیر ہے بھولاتا لاکھ ہوں لیکن برابر یاد آتے ہیں الہی ترکی علفت پر وہ کیوں کر یاد آتے ہیں تو یہ شیر عشق مجازی کے حوالے سے بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ میں اپنے محبوب کو بھولانے کی لاکھ کوشش کرتا ہوں لیکن اس طرح کے تعلق کے باوجود میرا محبوب مجھے یاد آتا ہے اور اس شیر کو عشق حقیقی کے رنگ میں بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ اے اللہ میں تو اس سے کئی مرتبہ اپنے گناہوں کی وجہ سے یا دنیا کی رنگینیوں میں کھو کر دور گیا ہوں لیکن اس دور جانے کا قطعان یہ مطلب نہیں کہ اللہ میں آپ کو بھول چکا ہوں مجھے جب بھی کوئی مشکل پیش آتی ہے میں آپ کے در پر ہی سجدہ ریس ہوتا ہوں آئیے اب شیر نمبر دو کے تشریف سمجھتے ہیں ایک مدت سے تیری یاد بھی آئی نخمے اور ہم بھول گئے ہوں تجھے ایسا بھی نہیں مشکل الفاظ کے معنی مدت عرصہ یا زمانہ اس شیر کا مفہوم کچھ اس طرح ہوگا کہ اے محبوب ایک زمانہ گزر چکا ہے مجھے تیری یاد نہیں آئی اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ میں تجھے بھول گیا ہوں آئیے اب اس شیر کی تشریف سمجھتے ہیں عزیز طلبہ تشریف طلب شیر میں فراق گورک پوری نے اہل عشق کی ایک دلچسپ ذہنی اور قلبی کیفیت کا ذکر کیا گیا اس دنیا میں بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو عشق و محبت میں کامیاب ہو جائیں وگرنہ زیادہ تر و شاک مختلف وجوہات کی بنا پر ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے ایسے لوگ مجبوراً محبت کا ارادہ اور فیصلہ ترک کر دیتے ہیں محبوب کو دل سے بھولانے کی کوشش بھی کرتے ہیں لیکن اس کوشش میں ناکام بھی رہتے ہیں جیسا کہ شیر کہ ہوتی نہیں دعا قبول ترک عشق کی دل چاہتا نہ ہو تو دعا میں اثر کہاں چونکہ محبوب کی محبت کو دل سے نہیں نکالا بلکہ مجبوراً بہت ساری مجبوریوں کی بنا پر محبوب کو بھولنے کی کوشش کی جا رہی ہے لہذا محبوب کو بھولنے کی دعا چونکہ دل سے نہیں کی جا رہی لہذا وہ قبول بھی نہیں ہوتی چنانچہ شایر لکھتے ہیں کہ محبوب سے ترک عشق کے باوجود میں نے اس سے قطع تعلق کر لیا چنانچہ شایر لکھتے ہیں کہ محبوب سے ترک عشق کے بعد میں نے اس سے قطع تعلق کر لیا اس کی یاد کو دل سے بھولانے کے لیے میں نے خود کو دیگر کاموں میں مصوف کر لیا لہذا کچھ عرصاتوں میں اپنی اس کوشش میں کامیاب ہو گیا کہ محبوب کو بھول جاؤں مگر محبت اور عشق ایسی چیز ہے کہ بھولانے سے بھی نہیں بھولتی چنانچہ شایر کہتے ہیں کہ ایک طویل مدت تک مجھے میرے محبوب کی یاد نہیں آئی مگر ایسا بھی نہیں ہے کہ میں اسے بھول گیا ہوں جیسا کہ حسرت محانی نے ہی لکھا گیا کہ بھولاتا لاکھ ہوں لیکن برابر یاد آتے ہیں الہی ترک علفت پر وہ کیوں کر یاد آتے ہیں نہیں آتی تو یاد ان کی مہینوں تک نہیں آتی مگر جب یاد آتے ہیں تو اکثر یاد آتے ہیں حقیقت کھل گئی حسرت تیرے ترک محبت کی تجھے تو اب وہ پہلے سے بھی بڑھ کر یاد آتے ہیں عزیز طلبہ اس شعر کے اندر بھی سناتے تضاد کا استعمال کیا گیا کہ ایک مدت سے محبوب کی یاد بھی نہیں آئی اور محبوب کو بھولے بھی نہیں ہیں آئیے اب شعر نمبر تین کی تشریح سمجھتے ہیں یوں تو ہنگامیں اٹھاتے نہیں دیوانہ عشق مگر اے دوست کچھ ایسوں کا ٹھکانہ بھی نہیں مشکل الفاظ کے معنی ہنگامیں توفان دیوانہ عشق عشق کے دیوانے یا عاشق لوگ ٹھکانہ مقام یا بھروسہ اس شعر کا مفہوم کچھ اس طرح ہوگا کہ ویسے تو عاشق ہنگامیں برپا نہیں کرتے مگر اے دوست ایسے لوگوں کا بھروسہ بھی نہیں کیا جا سکتا آئیے اب اس شعر کی تشریح سمجھتے ہیں عزیز طلبہ اس شعر میں فراہ گرکپوری اہل جنوں کی نفسیات بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جو لوگ کسی کے عشق میں مبتلا ہوتے ہیں وہ اردگرد سے بھی بے خبر اور اپنے ہی حال میں گم رہتے ہیں انہیں دنیا داری کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی وہ دنیا داری کے کسی بھی کام میں حصہ نہیں لیتے وہ اپنی ذات میں اس قدر مگن ہو جاتے ہیں کہ انہیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ان کے محبوب کے علاوہ بھی اس دنیا میں کوئی موجود ہے ایسے لوگوں کی ذات سے کسی کو تکلیف بھی نہیں پہنچتی لیکن بعض اوقات حالات انہیں اس رخ پر بھی لے آتے ہیں کہ وہ کوئی انوکھا قدم اٹھائیں یا کوئی منفرد کام کر جائیں جس سے معاشرے میں حلچل پیدا ہو جاتی ہے سچ تو یہ ہے کہ دنیا میں سارے کام عشق کی مرہونیں منت ہیں عشق حقیقی ہو یا مجازی اس کے کرنے والے معاشرے پر ایک منفرد ایک الگ ہی اثر چھوڑ جاتے ہیں عشق کبھی ابراہیم کی شکل میں آگ میں کود پڑتا ہے تو کبھی فرہاد کی شکل میں کوخ کنی پر اتراتا ہے یہ عشق ہی تھا عشق حقیقی ہی تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کی جلائی ہوئی آگ کے اندر کود پڑے اور اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو گلو گلزار منا دیا یہ عشق ہی تھا کہ فرہاد نے کوخ کنی کا فریضہ سر انجام دیا یعنی ایک پہاڑ کو اپنے ہتھوڑے کے ذریعے اس نے عشق کی وجہ سے ہی کھودا اور وہاں سے اس نے راستہ بھی نکالا اور وہاں سے اس نے نہر بھی جاری کر دی چنانچہ خلاصہ ایک علام یہ ہے کہ اگرچہ اہل عشق صابر و شاکر ہوتے ہیں اور چپچاپ غم کو سہ جاتے ہیں لیکن جب حالات برداشت سے باہر ہو جائیں تو پھر یہ کچھ انوکھا بھی کر سکتے ہیں جیسے کہ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صدق خلیل بھی ہے عشق صبر حسین بھی ہے عشق مارکہِ وجود میں بدرو حنین بھی ہے عشق عزیز طرح عبا اس لیکچر میں ہم نے اردو جماعت دہم غزل نمبر تین سر میں سودا بھی نہیں دل میں تمنا بھی نہیں اس کے پہلے تین اشعار کی تشریف سمجھی اگلے لیکچر میں انشاءاللہ باقی اشعار کی طرف بڑھیں گے تب تک لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ